میں ہوں سقا اے حرم من مبقا سے جلی سلے فوج ستر من مبقا سے جلی پیچھ لکھ اپنے قدم من مبقا سے جلی سر میں کردوں کا لب من مبقا سے جلی الحمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجیل فرج حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسا عادت کی تاریخ ہے آپ کی ولادت مدین منورہ میں آپ کی زائدی عمر مبارک جلو پچھون سال ہے میرے خواہش یہ ہوئی کہ امام علیہ السلام کی حادیث مبارکہ کو آپ کی صدمت میں پیش کروں امام کی حدیثیں بھی بہت ہیں اور ہر حدیث ہم سب کے لیے باعث نصیحت ہے مشل راہ ہے ایمان فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کا نام ہے ایمان زبان سے اخرار کرنے دل سے بہچاننے آزا اور جوالے سے عمل کرنے کو کہتے ہیں امام کی اس حدیث پر گوھر و فکر کیا جائے کہ ایمان صرف رکھنا کافی نہیں ہے ایمان کہتے کسے ہیں ایمان جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں اس کو آدھا کیا جائے جو فرائض عبادتِ الٰہی کی شکل میں ہوں گے یہ فرائض حقوق الناس کی شکل میں ہوں گے یہ فرائض خاندان کی شکل میں ہوں گے یہ فرائض سماس کی شکل میں ہوں گے جو کچھ ہم پر فرض کیا گیا ہے چاہے وہ عبادتِ الٰہی ہو یا حقوق الناس ہو یا صلح رحمی ہو یا ایک دوسرے کی حقوق ہو یا والدین کی اطاعت ہے ان سب چیز کو ہمیں ادا کرنا ہوگا ایمان ادائیگی کا نام ہے فرض کی ادائیگی کا نام ہے اور حرام سے بچنا ہے حرام شرک بھی حرام ہے جھوٹ بولنا بھی حرام ہے تو مطلقانہ بھی حرام ہے غیبت بھی حرام ہے فزق و فجور بھی حرام ہے غیبت کبنا حرام ہے ان تمام حرام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اگر یقینی طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایمان نے جو فرمایا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو ایمان فرماتے ہیں ایمان فرائض کی ادائیگی کا نام ہے ایمان حرام کاموں سے بچنے کا نام ہے اس کے بعد ایمان زبان سے اخرار کرنا بھی ہے دل سے پہچاننا بھی ہے اور آزو جوارے سے عمل کرنا بھی ہے اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو اللہ نے جو کچھ فرائض ہمارے لئے کیا ہے اسے ادا کرنا ہے اللہ نے جو کچھ ہمارے لئے حرام کیا ہے اسے بچنا ہے اور ہمیں اللہ کی وہدانیت کا زبان سے اقرار بھی کرنا ہے دل سے معرفتِ خدا کو پہچاننا بھی ہے اور آزو جوارے کے ذریعے سے خدا کی عبادت کرنی بھی ہے اسے ایمان کہتے ہیں اور پھر امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں جب تک تین خسلتیں نہ ہوں وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا قرآن بار بار بندے مومنین سے خدا کر رہا ہے اور ہر بندہ اپنے کو مومن سمجھ رہا ہے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن میں جب تک تین خسلتیں نہیں ہوں گی وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا وہ کونسی تین خسلتیں ہیں پہلے یہ کہ سنتِ خدا پر عمل کرنے والا ہو دوسری صفت یہ ہے کہ سنتِ انبیاء پر عمل کرنے والا ہو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سنتِ امام پر عمل کرنے والا ہو سنتِ خدا پر عمل کرنا ہے یعنی راہدار ہونا چاہیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے سورة جن کی آیت ہی تلاوت کر کے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو متعلانی کرتا سوائے اس کے کہ جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں انہی کو وہ اپنے غیب کی خبر دیتا ہے باقی چیزیں وہ رات میں رکھتا ہے تو ہمیں اگر حقیقی مومن بننا ہے تو راہدار ہونا چاہیے ہمیں سنتِ خدا پر عمل کرنا ہے سنتِ خدا یعنی کہ راتداری دوسری سنتِ رسول پر عمل کرنا ہے اگر ہمیں چاہتے ہیں حقیقی مومن بن جائیں تو حقیقی مومن کے لئے امام فرماتے ہیں کہ تین خصلتوں پر عمل کرنا ہے پہلی خصلت سنتِ خدا پر اپنانا ہوگا یعنی راتدار ہونا چاہیے دوسری سنتِ خصوصی ہے سنتِ رسول پر عمل ہونا چاہیے سنتِ رسول ہے کیا سنتِ رسول یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ آفو اور بخشش کو اپنا پیشہ بنا لو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو تو سنتِ رسول پر عمل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں اور ایک دوسرے کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں حقیقی مومن اگر بننا ہے تو سنتِ امام پر بھی عمل ہونا چاہیے سنتِ امام یعنی کہ سنتِ معصومین علیہ السلام یہ رہی ہے کہ تنگستی اور پریشانی میں بھی آئیمِ معصومین علیہ السلام سبر کرتے تھے اگر ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں جیسا کہ حضرتِ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو حقیقی مومن بننے کے لیے تین خصلتوں کو ہمیں اپنے وجود میں اتابنا ہے پہلی خصلت سنتِ خدا پر عمل ہونا چاہیے یعنی رابضا ہوں دوسری سنتِ رسول پر عمل ہونا چاہیے یعنی خوش اخلاقی اور نیکی کا خوب جذبہ ہمیں رکھنا چاہیے تیسری خصلت سنتِ امام پر عمل کرنا ہو یعنی تنگستی ہو یا پریشانی ہو ہمیں ہر حال میں سبر سے کام لینا چاہیے خدا ہماری اِسْتِ حِمَتْ کو قُوَدْ